بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں جلسہ دینے والی گرمی میں سارا دن فٹ پات پر بھیک مانگ مانگ کر تھک چکی تھی اوپر سے میری بڑی سی چادر میں اور زیادہ گرمی کی شدت محسوس ہو رہی تھی میں اپنی قسمت پر افسوس کرتی اب کسی سایہ دار جگہ کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی یہاں تھوڑی دیر سستا لینے کے بعد میں نے اپنے گھر کی راہ لینی تھی گھر بھی کیا تھا شہر سے دور کھندرات میں بنی ہوئی جھومپڑیوں میں سے ایک جھومپڑی تھی جہاں رات گزارنے اور سر چھپانے کی جگہ میسر آ جاتی تھی میں اب ایک پارک میں داخل ہو چکی تھی جہاں شام کے وقت بچے کھیل رہے تھے اور ماں ایک طرف بیٹھی بچوں کو دیکھ رہی تھی آج میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تھے کہ میرا گزر بسر ہو سکتا تھا اب مزید مجھے اس وقت بھیگ نہیں مانگنی تھی میں ایک کونے میں بیٹھ کر سب لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک میری نظر ایک چہرے پر آ کر رک گئی یہ چہرہ جانا پہچانا تھا اور سیکنڈ سے بھی پہلے میں اسے پہچان چکی تھی یہ بلا شبہ وہی تھی میں اٹھی اور تقریباً دوڑنے کے انداز میں اس کی طرف بڑھی کیونکہ آج مجھے اپنے دل کا بوجھ کم کرنے کا موقع ملا تھا اور میں یہ موقع کسی صورت بھی گوانا نہیں چاہتی تھی میں اب اس کے قریب پہنچ چکی تھی وہ بھی میری طرف متوجہ ہو چکی تھی اسے دیکھ کر میں نے اپنا نکاب گرا دیا اور وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگی لیکن اچانک اس نے مو موڑ لیا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگی اور تھوڑی دور کھیلتے ایک بچے کا ہاتھ تھام لیا میں بھی اس کے پیچھے لپکی اور اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دی کہ وہ ایک بار تحمل سے میری بات سن لے اور مجھے ماف کرتے تو شاید میری سزا میں بھی کچھ کمی واقع ہو وہ مجھے بغیر دیکھے رک گئی تھی میں نے اٹکتے ہوئے لہجے میں مافی مانگتے ہوئے اس کے سامنے ایک بار پھر ہاتھ چھوڑ دی اور اسے کہا کہ جو کچھ اس دن اس کے ساتھ ہوا میں بھی اس میں شامل تھی اور جانتی تھی کہ تم بے قصور ہو لیکن نہ جانے میری زبان پر کون سے تالے لگے ہوئے تھے جنہوں نے مجھے زبان کھولنے ہی نہیں دی اس نے ایک نظر میرے ہلیے پر ڈالی اور ہاتھ میں پکڑے مہنگے پرس میں سے چند پیسے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دی اور اپنے گھر کا ایڈریس دیا کہ جب بھی ضرورت ہو تو میں اس کے پاس آ سکتی ہوں میں اس کی دریا دلی پر حیران رہ گئی اور وہیں بیٹھ کر بیتے ہوئے وقت کو سوچنے لگی جبکہ وہ اپنے بچے کو ساتھ لے کر وہاں سے جا چکی تھی مجھے اپنا ماضی یاد آنے لگا اور یوں لگا جیسے ذہن کے پردے پر کوئی سکرین نصب کر دی گئی ہے جس میں سب کچھ کسی فلم کی طرح چل رہا ہے یہ اس وقت کی کہانی تھی جب میں ایک بڑے گھر کی بہو تھی میرے والدین بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے اور میں اپنے دور کے رشتہ داروں کے گھر یتیمی کی زندگی گزار رہی تھی میرے رشتہ دار کے ہاں ایک دن ان کے ایک دوست کا آنا ہوا اور ان کی نظر مجھ پر پڑ گئی یوں اس نیک دل انسان نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ کر مجھے ایک آلی شان گھر میں بیہلایا میں اس گھر کی بڑی بہو بن چکی تھی زندگی میں ہر طرف سکون ہی سکون آ گیا تھا لیکن اچانک ہی ایک دن بڑے حادثے میں میرے شوہر چل بسے اور میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی میرے شوہر صرف دو ہی بھائی تھے اب میرا چھوٹا دیور ہی رہ گیا تھا میری ساس اس کی شادی کرنا چاہتی تھی لیکن میرے سسر نے کہا کہ وہ اپنی یتیم بھتیجی کے علاوہ کسی اور سے بیٹے کی شادی نہ ہونے دیں گے میری ساس اس شادی پر راضی نہیں تھی جبکہ دیور اور سسر کی اسی میں مرضی تھی میری ساس کو لگتا تھا کہ جو بہویں میرے سسر پسند کرتے ہیں وہ یتیم لڑکیاں پہلے اپنے ماں باپ کو کھا کر بیٹھی ہوتی ہیں اور بعد میں شوہروں کو بھی کھا جاتی ہیں یعنی ان کے نہوست بھرے سائے سے ان کے شوہروں کی موت ہو جاتی تھی میری ساس کی اسی چھوٹی سوچنے میرے شوہر کے مرنے کے بعد میری زندگی بھی اجیرن بنا دی تھی لیکن اس گھر کے سوا میرا دوسرا کوئی ٹھکانا نہ تھا اسی لیے میں چپ چاپ سن کر برداشت کر رہی تھی جن دنوں میں میرے دیور کی شادی کو لے کر گھر میں جھگڑا چل رہا تھا ایک رات میرے سسر اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی حالت بہت زیادہ پکڑ گئی جسے دیکھتے ہوئے میرا دیور انہیں ہسپتال لے گیا جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں فالج ہو چکا ہے اور اب وہ شاید ہی ٹھیک ہو میرا دیور سسر کو گھر واپس لے آیا اور ماں پر خوب برسا کہ اس مرتبہ تو وہ خود ہی اپنا شوہر کھا رہی ہے میری ساس بھی شاید صدمے کی حالت میں تھی اسی لیے چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو گئی اور بہت ہی کم کسی سے بات کرتی سسر کی حالت کو دیکھتے ہوئے میرے دیور نے مجھ سے کہا کہ ایک کام والی رکھ لیتے ہیں جو ابو کا کام کرتے کی میں نے بھی اس بات پر حامی بھڑ لی کیونکہ میں جوان بہو اب سسر کے کمرے میں ہر وقت تو نہیں رہ سکتی تھی اس لیے بڑی عمر کی ایک ملازمہ کو رکھنا ہی بہتر تھا کیونکہ اب تو میری ساس بھی اپنے ہی کمرے میں بند رہتی تھی کچھ ہی دن میں ملازمہ کا بندوبست ہو گیا ملازمہ روز کام پر آتی اور کمرے میں ہی وقت گزارتی جب میرا دیور گھر آ جاتا تو میں بھی اپنے سسر کے پاس اس کی موجودگی میں چلی جاتی لیکن میری ساس بہت ہی کم کمرے سے نکلتی اور سسر کے کمرے کی جانب تو دیکھتی تک نہیں تھی میرے لیے یہ بات بہت حیران کن تھی لیکن خاموش تماشائی بنی ہوئی سب کچھ دیکھتی رہتی تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی ایک دن میں اپنے انہی دور کے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی جنہوں نے مجھے بچ پر میں پالا پوسا تھا کہ مجھے گھر سے کال آئی فون پر ملازمہ کی آواز تھی جو کافی ڈری سہمی ہوئی تھی اور اس نے مجھے فوراں گھر آنے کا کہا میں اسی وقت جلدی جلدی گھر پہنچی تو ملازمہ دروازے میں کھڑی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے یہاں کام نہیں کرنا اس گھر میں سایا ہے میرا حساب کتاب کریں اور میں جاؤں یہاں سے میں اس کی بات سن کر بہت پریشان ہوئی میں نے اسے کہا کہ تفصیل سے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے لیکن وہ کچھ بھی بتانے پر آمادہ نہیں ہوئی بلکہ اپنے پیسے چھوڑ کر جا رہی تھی کہ اچانک میری ساز بھی وہیں چلی آئی انہوں نے پیسے نکال کر ملازمہ کو دیئے اور اسے فارغ کیا میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی کہ یہ تو کمرے سے نکلتی نہیں مگر آج کیسے دروازے پر آ گئی لیکن میں مزید کچھ کہے بغیر چپ چاپ گھر کے اندر چلی گئی اور اپنے سسر کے لیے کھانا بنا کر ان کے کمرے میں لے جانے کے لیے ٹری تیار کی تو میری ساز بھی کچن میں پہنچ گئی انہیں کچن میں دیکھ کر میں دل ہی دل میں مزید حیران ہوئی ابھی میں ان کے آنے کا مقصد ہی تلاش کر رہی تھی کہ وہ خود ہی بول اٹھی کہ یہ کھانا مجھے دے دو میں لے جاتی ہوں اور خود کھلا دوں گی میں نے بغیر کوئی دوسرا لفظ کہے برطن انہیں تھما دیے اور خود کمرے میں چلی آئی شاید آج کا دن ہی ایک کے بعد ایک حیران کن منظر دکھانے والا تھا اس دن کے بعد وہ سسر کے کمرے میں خود جانے لگی تھی مجھے لگا انہیں بھی اب شوہر کا احساس ہو چکا ہے اسی لیے خدمت کر رہی ہیں مگر اب میرے سسر پہلے سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے تھے اور دن بہ دن ان کی سہد گرتی جا رہی تھی ایک دن میرے دیور نے ماں سے کہا کہ وہ اب شادی کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی بیوی آئے اور گھر میں ایک مزید عورت کی کمی بھی پوری ہو میری ساس بنا کچھ کہے میرے دیور کی شادی پر راضی ہو گئی اور دن رات اس کی شادی کی تیاریوں میں لگا دیئے کم ہی عرصے میں میری ساس نے شادی کے سب کام دلچسپی سے مکمل کر کے اپنے بیٹے کو بیاہ لیا اور میری نئی دیورانی بیاہ کر سسرال آ گئی میری نئی دیورانی بہت معصوم اور سادہ مزاج تھی وہ ہر کسی کی بات پر سر جھکا دیتی اور زمانے کی چالاکیاں اسے بلکل بھی نہیں آتی تھی ساس نے نئی دلہن کو آتے ہی سسر کے کمرے میں خدمت پر لگا دیا اور میرا دیور بھی اپنی بیوی کو یہی تلقین کرتا کہ وہ اپنے بیمار سسر کی خدمت دل و جان سے کرے میری دیورانی ہر وقت سسر کے ہی کمرے میں رہنے لگی تھی میری ساس نے ایک مرتبہ پھر سے اب کمرے سے نکلنا بند کر دیا تھا اور سسر کی ساری ذمہ داری میری دیورانی پر آ گئی تھی جسے وہ خوش اسلوبی سے نبھا رہی تھی انہی دنوں میرا دیور اپنے ایک دوست کو گھر لے آیا اور گھر کا اوپر والا پوشن کرائے پر دیتیا میری ساس نے اس بات پر اعتراض کیا تو میرے دیور نے کہا کہ گھر ہے خرچے بڑھ گئے ہیں اور ابو کی دوائیاں بھی بہت مہنگی آ رہی ہیں اسی لئے ہمیں اضافی آمدنی کی ضرورت ہے ویسے بھی یہ لڑکا اس کے بچپن کا دوست ہے اور دیکھا بھالا ہے ساس نے دیور کی جب بات سنی تو خاموش ہو گئی اور اپنے کمرے میں چلے گئی دوسری جانب میرے دیور نے مجھے کچن میں آ کر بتایا کہ اس کا یہ دوست پہلی مرتبہ گھر سے دور آیا ہے اس لئے کھانا پکانا نہیں جانتا اب سے اس کا کھانا بھی ہم یہ بنا کر دیں گے میں نے اپنے دیور کی بات پر ہامی بھڑ لی اور روزانہ اس کے دوست کا بھی کھانا بنانے لگی جب میں کھانا بنا لیتی تو میرا دیور اسے پہنچا دیتا ایک دن بہت تیز بارش برس رہی تھی اور میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی گھر والے تو اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے تو وہ رات کے اس پہر کون ہو سکتا تھا میں نے اٹھ کر حمد دکھاتے ہوئے دروازہ کھول دیا تو سامنے میرے دیور کا وہی دوست کھڑا تھا جو اوپر والے حصے میں رہ رہا تھا اتنی تیز بارش اور تھنڈ میں وہ مکمل بھیگ چکا تھا اور جلدی جلدی معذرت کرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا پیچھے کھڑکی میں میں اس کے ساتھ دل میں ہمدردی کے جذبات لیے فوراں کچن کی جانب بڑھی اور چائے بنا کر اس کے لیے لے جانے لگی اتنی تھنڈ میں ایک انسان کے لیے میرے دل میں ہمدردی اور احساس کے جذبات پیدا ہونا فطری سا تھا میں جب چائے لے کر اوپر والے پورشن میں گئی تو سامنے ہی وہ اپنے گیلے کپڑے سکھانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے وہ تھٹک گیا قدم تو میرے بھی ڈگمگائے لیکن میں پورے اعتماد سے آگے بڑھی اور چائے اس کے سامنے پیش کی میرے ہاتھ میں چائے دیکھ کر اس نے تشکر آمیز لہجے میں کہا کہ اسے اس وقت چائے کی سخت طلب ہو رہی تھی میں بھی چائے اسے تھما کر جلدی سے نیچے آگئی مبادہ کوئی دیکھ ہی نہ لے اور پھر نئی کہانی نہ گھڑ لے اس دن کے بعد سے میں اس لڑکے کو غیر ارادی طور پر بہت سوچنے لگی تھی کیونکہ وہ شکل و صورت میں میرے مرہوم شوہر سے کہیں زیادہ وجی اور پرکشش تھا میں اب اکثر ہی اس کے لئے کچھ نہ کچھ بنا کر اوپر لے جانے لگی اور یوں ہمارے درمیان اجنبیت کی دیواریں گر کر بے تکلفی بڑھنے لگی ادھر میری ساز کا وہی رویہ تھا کمرے میں بند رہنا جبکہ میری دیورانی اس سو سر کی خدمتوں میں مجھول رہتی دوسری طرف میرے دیور کے انداز و اتوار بھی کچھ بدلتے جا رہے تھے نہ جانے کیوں وہ اب اپنی بیوی سے ناراض رہنے لگا تھا ایک رات جب میں چھپ کر اپنے دیور کے دوست کو ملنے گئی ہوئی تھی اور ہم دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک میری دیورانی وہی پر آ گئی اسے یوں دیکھ کر میں اور وہ لڑکا دونوں ہی گھپرا گئے وہ لڑکا فوراں سے پہلے اپنے کمرے میں چلا گیا جبکہ میں وہی رہ گئی میری دیورانی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ سوسر کے میلے کپڑے دھو کر سکھانے آئی تھی لیکن یہ سب دیکھ کر اسے افسوس ہوا ہے میں نے آگے بڑھ کر دیورانی کے پیر پکڑ لیے کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتایا ورنہ میں کہاں جاؤں گی اس دنیا میں میرا کوئی ہے بھی نہیں میری دیورانی نے مجھے ایک چانس اور دیا اور اپنا کام کر کے چلی گئی اس دن کے بعد سے میں بہت مہتات ہوگی تھی لیکن اب بھی اپنے دیور کے دوست سے رابطہ نہیں ختم کیا تھا اب یہ میرے بس میں نہیں تھا میں اس سے محبت کرتی تھی اور ہمیشہ ملتے رہنا چاہتی تھی بلکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے یہاں سے لے جائے گا بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے مگر اب مجھے اپنی دیورانی کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا اور کسی طور بھی یقین نہ آتا ایک دن میرا دیور رات دیر تک گھر سے باہر رہا تو میری دیورانی نے مجھے بلائا اور کہا کہ آج سسر کی طبیعت بہت خراب ہے میں آ کر دیکھ لوں میں جب کمرے میں گئی تو مجھے وہ واقعی بہت بیمار لگے اور لگتا تھا کہ آج وہ نہیں بچنے والے میری دیورانی نے مجھے مزید کہا کہ وہ ساس کو بلالا ہے تاکہ وہ آج انہی کے پاس رہیں میں نے حامی بھری اور سسر کے کمرے سے نکل کر ساس کے کمرے کی طرف جانے لگی لیکن نہ جانے میرے دل میں اس وقت کیا خیال آیا کہ میں وہی سے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی آئی اور کمبل لپیٹ کر سو گئی کچھ ہی دیر بعد مجھے میرے دیور کے قدموں کی آواز آئی یقیناً وہ گھر واپس آ چکا تھا میں نے اٹھ کر جھانکا تو وہ کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا مجھے آتا دیکھ کر اس نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا تو میں نے دل میں سوچا کہ یہی موقع ہے لوہا گرم ہے وار کر دینا چاہیے میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتی لیکن تمہاری بیوی ٹھیک عورت نہیں ہے سارا دن وہ سسر کے کمرے میں گھسی رہتی ہے اور نہ جانے اس کی کیا حرکات ہیں میرے دیور کے دل میں پہلے ہی بیوی کے لیے بدگمانی پنپ رہی تھی اور میری باتوں نے جلتی پر تیل کا کام کیا وہ فوراں وہاں سے نکل کر اپنے باپ کے کمرے کی جانب گیا لیکن اندر جانے پر آسمان پھٹ پڑا جب دیور نے دیکھا کہ باپ زمین پر گھیرا ہوا ہے اور اس کی بیوی اس کے باپ کے اوپر جھوکی ہوئی ہے اس منظر کو میرے دیور کے ذہن نے نہ جانے کیا سمجھ کے قبول نہیں کیا اور میری باتوں کا بھی اثر تھا کہ وہ دوڑ کر اپنی بیوی کی طرف بڑھا اور اسے اپنے باپ پر سے پرے دھکیل دیا میرے دیور نے اپنی بیوی کو مار نہ پیٹنا شروع کر دیا میں ایک کونے میں کھڑی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی شور شرابے کی آواز سن کر میری ساس بھی وہیں چلی آئی اور دیور کو روکنے لگی لیکن وہ رکنے والا نہیں تھا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی بیوی کو کھڑے کھڑے تلاک دیتی یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکا لیکن میرے دیور کی بیوی اب بھی صفائیاں پیش کر رہی تھی اور میری طرف امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس نے کہا میں ان لوگوں کو بتاؤں کہ سسر موت کے قریب تھا اسی لئے اس نے مجھے ساس کو بلانے بھیجا تھا لیکن میں واپس نہیں آئی تو وہ سسر کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگی جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر گئے لیکن میں اس لمحے اس بات سے صاف مکر گئی اور اپنے دیور سے کہا کہ یہ بہت دن سے اس گھنانے فیل میں ملوث تھی اور میں ہی چپ چاپ یہ دیکھ رہی تھی کیونکہ میرے سچ بولنے سے کوئی بھی یقین نہیں کرتا میری دیورانی پھٹی پھٹی نظروں سے نامی کا داغ میرے سچ بولنے سے مٹ سکتا تھا مگر میں نے ایسا نہیں کیا اسی دوران میرے دیور نے دوڑ کر اپنے باپ کو اٹھانے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ وہ مر چکا ہے شاید میرے سسر نے اپنے بیٹے کی حرکت کا صدمہ دل پر لگا لیا تھا میری دیورانی اسی وقت گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی اور ہم سب اپنے سسر کی تدفین میں مصروف ہو گئے میری ساس عدت میں بیٹھ چکی تھی لیکن میں نے محسوس کیا کہ اب وہ بہت پرسکون تھی میری ساس کی عدت مکمل ہونے کے کچھ دن بعد ایک دوست اس سے ملنے آئی میں اپنی ساس کے کمرے کے باہر کی جانب کھڑکی میں کھڑی ہو گئی جہاں سے اندر کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی میں نے کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرکا لیا تھا جہاں سے اندر کا منظر بھی صاف نظر آ رہا تھا میری ساس خوشدلی سے باتیں کر رہی تھی لگتا ہی نہیں تھا کہ کچھ مہینے پہلے ہی اس عورت کا شوہر مر چکا تھا کچھ دیر بعد میری ساس اٹھ کر اپنی علماری کی جانب گئی اور ایک پڑیا سی لا کر اپنی دوست کو تھما دی اس سمیں میری ساس کے چہرے پر ایک پرسرار سی مسکراہت تھی اگلے ہی لمحے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی جب میری ساس نے اپنی دوست سے کہا کہ وہ اپنا کام مکمل کر چکی ہے اور ایک تیر سے دو شکار ہو گئے ہیں ایک طرف شوہر کو یہ دواء ملا کر دینے سے بستر سے لگا دیا اور دن بدن اسے کمزور کر کے ختم کر دیا جبکہ دوسری جانب ناپسندیدہ بہو کو بھی ٹھکانے لگا دیا مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری ساس اس حد تک بھی جا سکتی ہے دوسری عورت جو کہ میری ساس کی دوست تھی اب وہ میرے بارے میں پوچھ رہی تھی جس پر وہ صفاق عورت بتا رہی تھی کہ اب میں اسی گھر میں رہوں گی کیونکہ ایک کل وقتی ملازمہ کی بھی تو ضرورت ہے اس لمحے مجھے اپنی سنگین غلطی کا احساس ہو چکا تھا مجھے اس دن اپنی دیورانی کے ساتھ یہ ظلم نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور بعد میں سچ بول کر اسے بچا لینا چاہیے تھا بلکہ مجھے ایسا کچھ کرنا چاہیے تھا کہ میری ساس راستے سے ہٹ جاتی کیونکہ میری زندگی کی رکاوٹ میری دیورانی نہیں بلکہ میری ساس تھی مجھے اب احساس ہو چکا تھا کہ جو عورت اپنے شوہر کو راستے سے ہٹا سکتی ہے وہ مجھے بھی ٹھکانے لگانے میں دیر نہیں کرے گی اسی رات میں نے اپنے دیور کے دوست کو پیغام بھیجا کہ مجھے یہاں سے بھگا کر لے جائے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی وہ میرے کہنے پر اسی رات آ چکا تھا اور میں رات کے اندھیرے میں اس کے ساتھ بھاگ گئی جاتے جاتے میں اپنا وہ سارا زیور بھی ساتھ لے گئی تھی جو میری شادی میں میرے سسرال نے مجھے دیا تھا میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اس کا اپنا بھی کوئی مضبوط ٹھکانہ نہیں تھا اس لیے وہ رات مجھے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا اور کہا کہ آج رات یہی رہیں گے لیکن مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا رات جب میری آنکھ لگی تو مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور جب میں صبح جاگی تو میرے زیورات والا بیگ غائب تھا راتوں رات نہ جانے کون اسے چرا کر لے گیا تھا میں جس لڑکے کے ساتھ بھاگی تھی اسے جگا کر ساری صورتحال بتائی تو وہ بھی حیران ہوا کہ کون اٹھا کر لے گیا لیکن ایک دم میرے ذہن میں خیال آیا کہ یقیناً میرے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر اس کے دوستوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ بیگ میں ضرور کچھ نکدی یا سونا ہے کیونکہ ہمیشہ گھر سے بھاگنے والی لڑکیوں کے پاس یہ سب ضرور ہوتا ہے میں نے اس لڑکے سے کہا کہ یہ سب تمہارے دوستوں کا کیا ہوا ہے اگر وہ زیور نہیں ملا تو مشکل ہو جائے گی ہمارے پاس پیسے کم ہے اور ہم گزارا نہیں کر سکتے وہ لڑکا میری باتوں میں آ کر اپنے دوستوں سے لڑنے لگا جس کے نتیجے میں انہوں نے ہمیں وہاں سے نکل جانے کا کہا ہم دونوں وہاں سے نکل کر کسی نئے ٹھکانے کی تلاش میں مارے مارے پھڑتے رہے شام تک اس لڑکے نے مجھے کہا کہ میں ایک عورت کے پاس کبھی کبھی جاتا تھا اس لیے تم کہو تو وہاں لے چلوں ہمارے پاس کچھ دن گزارنے کے لیے ٹھکانا ہوگا مجھے پتہ تو چل گیا تھا کہ میں بھاگ کر کتنی بڑی غلطی کر چکی ہوں لیکن اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا اس لیے میں فوراں مان گئی مگر اگلے ہی لمحے اس لڑکے نے مجھے ایک بات بتائی جسے سن کر میری روح کام گئی اس نے کہا کہ وہ کوئی ٹھیک عورت نہیں ہے میں سمجھ تو گئی تھی مگر فلحال بھروسہ کرنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا ایسی جگہوں پر جانے والے مرد کون سے اچھے ہوتے ہیں مجھے اب شدت سے احساس ہو رہا تھا میں نے اب مجبوراں اندھا اعتماد کرتے ہوئے کہا کہ کچھ بھی ہو بس رات گزارنے کے لیے کہیں لے جاؤ اور مجھے تم پر یقین ہے اس طرح ہم دونوں اس عورت کے گھر پر پہنچ گئے گھر کیا تھا ایک رنگین خانہ تھا جہاں ہر طرف زرق برک لباس میں عورتیں گھوم رہی تھی مگر میں چپ چاپ وہاں سب کچھ دیکھتی رہی رات سونے کے لیے اس عورت نے مجھے الگ کمرہ دیا جبکہ لڑکے کو اس نے باہر بھیج دیا مجھے بہت فکر ہوئی اور کہیں کہیں شک بھی کہ میرے ساتھ کوئی دھوکہ ہونے والا ہے مگر چپ چاپ تماشائی بنی سب کچھ دیکھتی رہی صبح اٹھنے پر وہ لڑکا وہاں سے جا چکا تھا اور اس عورت کی ہی زبانی مجھے پتا چلا کہ وہ مجھے بیچ کر بڑی قیمت وصول کر چکا ہے مجھے اب یہی رہنا ہے جس کے لیے میں تیار نہیں تھی میں نے اس عورت کی منتیں کی کہ وہ مجھے یہاں سے جانے دے لیکن وہ نہیں ماننے والی تھی دو دن بعد میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے بیٹھی باہر کا منظر دیکھتے ہوئے اپنی قسمت اور غلطیوں کو رو رہی تھی کہ اس عورت کے گھر ایک مانگنے والا سائل دروازے پر آیا میں نے موقع دیکھ کر سائل کو کہا کہ اگر وہ مجھے یہاں سے نکلنے میں مدد دے تو میں اسے بھاری قیمت دوں گی سائل یہاں آنے کا عادی تھا اور اسے یہاں کے بارے میں سب علم تھا اس لئے اس نے میری بات مان کر اگلی رات مجھے اس گھر کی دیوار سے کودھ جانے میں مدد دی اور یوں میں اس گندی جگہ سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئی میرے پاس ایک آخری سونے کی چین بچی تھی جو میری گردن میں پہنی ہوئی تھی میں نے وہ نکال کے سائل کے حوالے کر دی اور خود آگے کی راہ لی میرے پاس کوئی ٹھکانہ کوئی تعلیم کوئی پیسہ سر چھپانے کے لئے چھت تک کچھ بھی نہیں بچا تھا اس لئے مجھے سائل کے ساتھ ہی کچھ دن پناہ مل گئی اور اسی کے کہنے میں آ کر میں نے بھیک مانگنا شروع کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ مجھے کوئی مزید کام نہیں ملنا تھا اور باہر کی دنیا بہت خراب تھی مجھے کبھی کبھی شدت سے احساس ہوتا کہ یہ سب میرے اس گناہ کی ہی سزا ہے جو میں نے اپنی دیورانی اور مرہوم سسر کے خلاف بول کر کیا تھا مگر میں پھر بھی خوش قسمت تھی کہ مجھے اپنی سچائی میں کچھ کہنے کا موقع اور معافی مانگنے کا موقع دنیا میں ہی میسر آ گیا تھا اور آج میں قدر حل کے دل کے ساتھ اپنی پرانی جھونپنی کی جانب جا رہی تھی اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ہاں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ